آج ہم پڑھیں گے more on mitosis cytokinesis کے بارے میں تو اگر ہم بات کریں mitosis کی کہ mitosis کون سا process ہوتا ہے تو mitosis cell devian کا process ہے یعنی یہ cell devian کی ایک type ہے اور اگر ہم بات کریں cytokinesis کی تو cytokinesis mitosis کی ہی ایک stage ہے اور basically یہ cell devian کا final event ہے یعنی کہ آخری والی جو stage ہے وہ کون سی ہوتی ہے cytokinesis کی stage تو اگر ہم mitosis کی بات کریں تو mitosis کے دو stages ہوتے ہیں یعنی یہ cell devian کی جو type ہے اس میں دو stages ہوتے ہیں ایک stage ہے karyokinesis جس میں کہ nucleus کی devian ہوتی ہے اور جو دوسرا stage ہے وہ ہے cytokinesis جس میں کہ cytoplasm کی devian ہوتی ہے تو cytokinesis کو discuss کرنے سے پہلے ہم ایک diagram کی مدد سے دیکھ لیتے ہیں کہ mitosis کے process میں کیا ہوتا ہے mitosis جو کہ cell devian کی ایک type ہے اس میں کیا ہوتا ہے ایک cell divide کر کے دو daughter cells بناتا ہے اور وہ daughter cells کیسے ہوتے ہیں ان کا جو genetic material ہوتا ہے وہ similar to the parent cell ہوتا ہے اور یہ complete کتے stages میں ہوتا ہے دو stages میں ہوتا ہے سب سے پہلے ہوتی ہے nucleus کی devian جسے karyokinesis کہتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ ہوتی ہے cytokinesis یعنی جس میں کہ cytoplasm کی devian ہوتی ہے اور اگر ہم phases کی بات کریں تو mitosis کے چار phases ہوتے ہیں pro phase, meta phase, anaphase, telophase اور telophase کے بعد daughter cells بنتے ہیں تو ان سارے phases کو ہم اپنی last video میں discuss کر چکے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کہ cytokinesis میں یعنی جب cytoplasm کی devian ہوتی ہے تو اس میں کون کون سے processes وغیرہ ہوتے ہیں تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ cytokinesis کا جو process ہے وہ animal cells میں کیسے ہوتا ہے اور plant cells میں کیسے ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم discuss کریں گے animal cell کو تو یہاں پہ ہم اس diagram میں دو events دیکھ رہے ہیں یعنی cytokinesis کے ہی events ہیں لیکن ایک یہ اوپر والا جو ہے یہ show کر رہا ہے animal cell کو اور یہ والا جو process ہے یہ cytokinesis کا process ہے plant cell کے اندر تو ہم one by one کر کے دونوں طرح کے cells کو discuss کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں animal cell کی تو animal cells میں اگر ہم دیکھیں تو کیا ہوگا کہ سب سے پہلے kerio kinasesis کا process تو ہو جاتا ہے جس میں کہ nucleus divide کر جاتا ہے اب کس کی باری ہے اب ہے cytoplasm کی devian کی باری یعنی cytokinesis کا event ہونا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ cell کے درمیان میں مطلب یہاں پہ کیا بنتی ہے ایک contractile ring بنتی ہے اور یہ کس کی مدد سے بنتی ہے یہ خاص قسم کی proteins کی مدد سے بنتی ہے جس کو کہتے ہیں actin filaments تو actin filaments خاص قسم کی proteins ہوتی ہیں جو کہ cell membrane یا plasma membrane کے نیچے موجود ہوتی ہیں اور ان کا کام کیا ہوتا ہے cell کو support کرنا اور structure provide کرنا تو یہ والی جو protein ہوتی ہیں یہ بناتی ہیں خاص قسم کی یہاں پہ ایک ring جس کو کہتے ہیں contractile ring تو یہ جو contractile ring ہوتی ہے یہ ایک structure بناتی ہے جس کو کہتے ہیں cleavage furrow تو cleavage کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ split یعنی الگ ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور furrow کہتے ہیں line کو تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ والا جو point ہے یہ والا تو یہ یہاں پہ کیا ہے اندر کی طرف یہاں پہ membrane جو ہے وہ اندر کی طرف مڑ رہی ہے یعنی اندر کی طرف move کر رہی ہے تو cleavage furrow وہ والا point ہوتا ہے جہاں سے cell split کرنا شروع کرے گا یعنی یہاں پہ یہ membrane اندر کی طرف مڑتی جائے گی اور ایک point ایسا آئے گا کہ جب یہ یہاں تک پہنچے گی تو جو ایک cell ہے وہ دو میں divide کر جائے گا اور جو دو cells بنیں گے ان کو کہیں گے daughter cells اور اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ nucleus بھی ہے اور cytoplasm بھی ہے یہاں پہ بھی nucleus ہے اور cytoplasm ہے تو mitosis کے process میں جو daughter cells بنتے ہیں اس میں genetic material جو ہوتا ہے daughter cells کے اندر وہ بلکل exactly اتنے ہی نمبر کا ہوتا ہے جتنا parent cell کے اندر ہوتا ہے اس کے علاوہ cytokineses یعنی جو cytoplasm کی divide ہوئی ہے تو وہ اس طرح ہوئی ہے کہ ہر daughter cell کے اندر equal quantity میں cytoklasm موجود ہوگا تو اس طرح سے cleavage furrow بنتا ہے contractile ring کی مدد سے اور contractile ring کو بنانے والے جو molecules ہوتے ہیں وہ کیاں ہیں actin filaments تو اس طرح سے animal cell کے اندر cytokineses کا process ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں plant cell کی تو اگر ہم plant cell میں دیکھیں تو golgi vesicles کیا بناتے ہیں golgi vesicles جو کہ secret ہوتے ہیں golgi apparatus سے وہ بناتے ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ بناتے ہیں cell plate اور cell plate ہمیں کہاں پہ نظر آ رہی ہے یہاں پہ تو cell plate کس طرح کا structure ہوتا ہے cell plate disc like structure ہے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو ہمیں یہاں پہ یہ disc shape structure نظر آ رہا ہے تو cell plate کا کیا رول ہے cell plate مدد دیتی ہے chromosome کی separation میں chromosome کیا ہے genetic material تاکہ daughter cells کے اندر equal number of chromosomes جائیں اس کے علاوہ cell plate کس میں مدد دیتی ہے cell wall formation میں اور یہی cell wall جو ہوتی ہے جب بن جاتی ہے cell plate کی مدد سے تو یہ دونوں daughter cells میں distribute ہو جائے گی یعنی یہ دونوں daughter cells کی کیا بنائے گی cell wall جو کہ cell plate کی مدد سے بنے گی اب اگر ہم بات کریں گولجی vesicles کی کہ گولجی vesicles کیا ہیں تو یہاں پہ ہم ایک اور ڈائیگرام کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ گولجی vesicles کیا چیز ہوتی ہے تو گولجی vesicles ہوتی ہے گولجی apparatus کی secretion گولجی apparatus کیا ہے cell کے اندر موجود ایک organelli یعنی چھوٹے چھوٹے structures ہوتے ہیں جو کہ cell کے لیے خاص قسم کے function پر فارم کرتے ہیں تو گولجی apparatus جسے ہم گولجی bodies یا خالی گولجی بھی کہتے ہیں تو اس طرح کا structure ہوتا ہے تو اس کے اندر سے جو secretions نکلتی ہیں وہ اس طرح سے bubble shape یعنی بلبلے کی شکل کے structure ہوتے ہیں جس کو vesicles کہتے ہیں جس کے اندر زیادہ تر protein اور lipids packed ہوتے ہیں تو یہ جو vesicles ہوتے ہیں یہ مدد دیتے ہیں plant cell کے اندر cell plate بنانے میں اس کے علاوہ ایک اور structure بنتا ہے plant cell کے اندر جو کہ ایک cytoplasmic structure ہے جس کو کہتے ہیں fragmoplast تو fragmoplast کیا کرتا ہے fragmoplast دو بہت important function perform کرتا ہے جو structure ہوتا ہے fragmoplast مدد دیتا ہے cell plate assembly میں یعنی یہاں پہ یہ جو cell plate بن رہی ہے اس کے بننے میں بھی fragmoplast کا جو structure ہے وہ مدد دیتا ہے اس کے علاوہ جو نئی cell wall بن رہی ہے جو کہ دو daughter cell کو separate کر رہی ہے تو اس کے بنانے میں بھی fragmoplast مدد دیتا ہے تو fragmoplast کیسا structure ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لئے ہم ایک اور diagram کی مدد لیتے ہیں تو اگر ہم اس diagram میں دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں plant cell نظر آ رہا ہے اور یہ والے جو structures ہیں ان کو کیا کہتے ہیں fragmoplast اور یہ کیا ہیں cytoplasmic structure ہیں یعنی cytoplasm کے اندر موجود خاص قسم کے structures ہوتے ہیں جو کہ cytokinesis کے دوران بنتے ہیں اور یہ مدد دیتے ہیں cell plate بنانے میں جیسے کہ ہم نے ویڈیو کے start میں بتایا تھا کہ جو disc shape structure ہے اس کے علاوہ جو نئی cell wall بنتی ہے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ کیا ہے یہ والا جو green color کا structure یہ cell wall ہے تو اس کے بنانے میں بھی fragmoplast مدد دیتا ہے اور جب cell wall separate ہوتی ہے تو یہاں سے یہ جو ایک single cell ہے اس سے دو daughter cells بنتے ہیں ایک یہ والا یہاں تک بنے گا اور ایک یہ والا تو اس طرح سے plant cells کے اندر cytokinesis کا process ہوتا ہے اور اگر ہم دیکھیں animal cell اور plant cell میں تو cytokinesis کا process تھوڑا different ہوتا ہے تو آج ہم نے پڑھا more on mitosis cytokinesis کے بارے میں